کچھ دیر کا یہ شور ہے پھر خاموسی نظر آئے گی انصاف کی یہی بیر کل بھیڑیے نظر آئے گی ناظری دل کو دہلا دینے والا دماغ کو جھوڑ دینے والا اور روکٹے کھڑے کر دینے والا ایک اور دروہیہ کیس آر جی کر ہسپتال کلککہ میں احتیس سالہ دو سیزا کے ساتھ پیش آیا اس گھڑیا حرکت کے خلاف آج ہندوستان بھر میں بچے نوجوان بڑھے سبھی انصاف کی گہار لگا رہے ہیں پروٹیشٹ کر رہے ہیں ویوانڈ جشٹس کی صدا لگا رہے ہیں کنڈل مارچ نکال رہے ہیں الگرز پیریت کو جشٹس دلانے کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا عادلت مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دے گی کیا قانون اس ظالم کو ایسی ڈنڈ دے گی جو پوری دنیا خاص طور پر ہندوستانیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائے سنجے رائے جیسے مائنڈ سیٹ والے لوگ اس طرح کی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کرنے کے لیے ستر بار نہیں ستر ہزار بار سو جنے پر مجبور ہو جائے کیا یہ بھیر انصاف دلا پائے گی یا پھر کچھ دیر کا یہ شور ہے پھر خاموشی نظر آئے گی انصاف کی یہی بھیرز پھر بھیڑیے نظر آئے گی کیونکہ نربھیا کے کشمیری آصفہ کا دلدوز واغیہ اور گربت بابا رام رحیم کو دنیا بھولی نہیں ہے اور دوسری طرف گودی میڈیا میں سنناٹا اور خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ مجرم سنجے رائے ہے آپ درہ سوچئے کس کی جگہ پر اگر کوئی مسلم نام ہوتا تو کیا ہوتا مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرف مہاکار ہوتا ہنگامہ ہوتا آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا اور نہ جانے کیا ہوتا میری بہنوں سے ایک وزارش ہے کہ آپ سمزور نہیں ہو آپ چاند نہیں ہو آپ آنکھوں کو پھیرا کر دینے والی اور چہرے کو جھنسا دینے والی زوبہر کی دھوٹ ہو آپ کی طرف بڑھنے والی خواہش کی ہر ہاتھ کو کاٹ دیجئے آپ کی طرف چل کر آنے والی حوث کی ہر پیر کو توڑ دیجئے اور ہر للچائی نظر کو نوچ دیجئے آخری بات یہ ہے کہ میں بچپن نے پڑھا کرتا تھا کہ مچھلی جل کی رانی ہے جیون کا پانی ہے ہاتھ لگاو ڈر جائے گی باہر نکالو مر جائے گی آج بچپن نے کچھ سمجھ میں آیا کہ مچھلی کی جگہ بیٹی ہونی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ بیٹی گھر کی رانی ہے زندگی اس کی سوہانی ہے ہاتھ لگاو ڈر جائے گی باہر نکالو مر جائے گی شکریہ کومنٹ پر کے ضرور بتائیے گا کہ کہاں تک تہیق ہمیں موسیقی